اللہ الرحمن الرحیم تو ہماری آج کی تقریب جو ہے یہ کوٹ نور کے حوالے سے ہیں اور اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلابت قرآن پاک سے کرتے ہیں اور تلابت قرآن پاک کے لئے میں دعوت ہوں گا حافظ زبیر صاحب کو کہ وہ تلابت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں حافظ زبیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دے دیدار ہوں دینے تڑپ دینے جو انج یارو اوہ کل دربار ہوں دینے تڑپ دینے جو انج یارو اوہ کل دربار ہوں دینے سواری کرنے کرنے لئی جنوں ملن کندے محمد دے سواری سواری کرنے لئی جنوں ملن کندے محمد دے نواب سے نوں کہن دینے تینج سردار ہوں دینے نواب سے نوں کہن دینے تینج سردار ہوں دینے اور حسین حسین بن علی دسے آل اٹھا کے گھر تینج سردہ گھر سارا کے رزاج یار دی ہو وے تینج سردار ہوں دینے تینج سردار ہوں دینے اور زہیر و خوف نہیں رکھ دے ہشرد امتہانا دا زہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے انتہانا دا جڑے زہرہ دے بچیاں دے وہ خدمتگار ہوں دے نصیبان والے آنوں یار بے دیدار ہوں دے نے میں اپنا ایک چھوٹا سا تعرف دے روح میرا نام نمید بینس ہے فرسلاباز سے میرا تعلق ہے ایڈیوٹیشن ڈیمورٹمنٹ سے میرا تعلق ہے ماسٹرین انگلیش اور ماسٹرین انہیسٹری تو ایڈی کلچر میرا فیشن ہے تو ایڈی کلچر سے میں منسلے کو تقریباً سات آٹھ سات سے تو ریسنٹلی میں نے گورٹ فارمنگ سٹارٹ کی ہے اور سب بائیوں نے ڈیفرنٹ اس کے جو گورٹ فارمنگ کے حوالے سے جو احسانات ہیں استاد محترم کے وہ ایک ایک کر کے گنمائے ہیں تو ان میں سے ایک پہلو کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ استاد محترم نے جو کلوز فارمنگ کا کنسپٹ دیا تھا وہ آج سے پہلے پاکستان میں کسی نے ایکسپلین نہیں کیا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ گورٹ فارمنگ یقین مانے عام لوگوں کے لیے ایک کہنے کے احسان سے کم نہیں ہے اس میں ہر بندہ جو ہے وہ گورٹ فارمنگ کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سے چھوٹا فارمر بھی اپنے گھر کی چھت کے اوپر جو ہے ایک یا دو بگریاں رکھیں اس شوق کو پورا کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور بڑے اچھے طریقے سے اچھا طریقے سے اس کو جو ہے وہ کر سکتا ہے یہ میرا سفر تقریباً سات آٹھ ماہ کا ہے آہ ماشاءاللہ چالیس چالیس پچاس پچاس سال والے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں میں نے ان کی ایک پروڈکٹ ٹی ایم آر بندہ جو ہے وہ یوز کیا تھا اور سٹینڈنگ ریزارٹ اس کے میں نے پائے ٹھیک ہے جی ابھی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا اس کو استعمال کرتے ہوئے لیکن ایس کمپیر ٹو گریزی جو ہم کرائی کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ جو ہم اپنا فران علیہ صاحب کی جو پروڈکٹ ہے ٹی ایم آر بندہ آٹھ سٹینڈنگ ہے جس کے ریزارٹ بہت بہت طریقے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو اب میں دعوت ہوں گا فیڈ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو جناب شہباز صاحب کو کی اس کی فارمولیشن اور اس کے حوالے میں ہمیں خورا سا ایکسپلین کریں کہ یہ بندہ کی امار ہے کیا چیز مام دوستوں کا شکریہ دی کہ فران صاحب نے کہاں تھی اور آپ کو سیچ لے گیا اس کے ساتھ ساپس فران صاحب نے یہ وکم دیا گیا اس بارے میں فیڈ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں توڑا سا آگائی دے جی دو سال پہلے مطلب اس کا پہلے یہ نا بات سمجھیں کی ضرورت ہے ہم بکری کی بات کرتے ہیں ہم اس کو انڈسٹری میں لے گیا اب یہ ایک گوٹ انڈسٹری ہے اب یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے اب یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے پہلے اس کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا کہ آپ مطلب ایک جگہ پہ سو دو سو چار سو بکری رکھیں اس کو ایٹر ٹائم فیڈ کر کر اس کو آپ گریزنگ سے ہٹ آکے سالہ کچھ اسے پروڈکشن لے رہے ہیں اور ایک سی اپنڈ پروڈکشن لے رہے ہیں پہلے کونسپٹ یہ تھا جب تک جب تک چرائی نہیں ہوگی بکری نہیں بچے گی پہلے یہ کونسپٹ تھا اب اس کو فارمنگ اور انڈسٹری کی طرف لے گے آگے بھی یہ ایک پوری گوٹ انڈسٹری ہوگی جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس میں اس کو کس طرح رکھنا ہے کس طرح لے کے جانا ہے تو میری ڈیوٹی یہی ہے کہ فیڈ کے مطلب پتا ہوں تھی کہ الحمدللہ پاکستان میں پہلے گوٹ فیڈ کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا کسی بندے کے پاس گوٹ فیڈ کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا فرحان صاحب حقانت پر سنگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں گوٹ فیڈ کا ٹی ایم آر یعنی کہ ٹوٹل مکس راشن کا ایک کونسپٹ لے گئے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے گھر کے اندر دو چار دس بیس یا اپنے فارم کے اندر سو دو سو بکری رکھ سکتے ہیں اور آپ کے لئے بہت زیادہ جگہ بھی ضرورت نہیں ہے اس میں الحمدللہ پروڈکشن یورنٹ پہ جو میری ذیرے نگرانی چر رہا تھا اس پہ الحمدللہ جو کوالٹی منٹینس ہے وہ ان کا یہ ایک ایج ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک گریڈ چیز جو کہ کہتے ہیں کہ بڑے جانور رکل کی بی گریڈ بھی استعمال ہوتی ہے لیکن نہیں انہوں نے جو ایک گریڈ چیز تھی اس کو اپنی کوالٹی کو منٹ دے اندر ساتھ اور اس کی الحمدللہ اپیشنسی آپ فارمر آپ رسٹیوٹر ہیں وہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن الحمدللہ بیک اینڈ پہ جو انہوں نے کام کیا اس کی آر این ڈی کے اوپر اس کی سیلٹ انڈ ڈیویلپمنٹ کے اوپر میرے خیال میں یہ پہلے نہیں ہوا جی اس کے لیے ہم شکریہ دا کرتے ہیں فرانساہ کا کہ انہوں نے دوبارہ ایک پلیر فارموہ یا کیا کہ اس انڈسٹری کو پرموٹ کریں اس فارمی کو پرموٹ کریں یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے اس میں آپ کہلیں کہ کم قیمت کے اندر آپ ایک قوالٹی فوڈ حاصل کرتے ہیں وہ دود کی شکل میں ہو وہ چیز کی شکل میں ہو وہ میٹ کی شکل میں ہو تو یہ سارا کچھ فیڈ کی وجہ سے یہ کونٹن ہوا اور اس کے اندر ہے الحمدللہ اب بھی ان کا آر این ڈی سیکشن ہے وہ اب بھی کام کر رہے ہیں کہ اور کون کونسی چیز ہے ماشاءاللہ اٹھنے ارسے سے لگے ہو ہیں کیونکہ کسی بھی انڈسٹری کی کوئی بھی ایک قیدر ختم نہیں ہوتی کہ یہ اس کا بارٹر دائنہ اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں اس میں آنے والے دنوں میں روز نئی جدت آئے گی اور وہ اسی طرح لائے گی کہ جو اس طرح کا بندہ ہو گئے اس کے اندر سے اس کی پچیدگیاں نکال کے اس کے اندر ان کا سلوشن ڈالیں بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ اصل میں آج کی ہماری جو یہ محسن کی ہمارا یہ جو بیٹنا تھا اس کا ایک پرپس ہے وہ ہم ایک انوائی کریشنس کرنے جا رہے ہیں ایک اگر میں ہم سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کو میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں وہ خود ہمارے استاد محترم ہم خود اپنے زبان سے وہ سارا کچھ ایکسپلین کریں گے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا تعرف کرواؤں یا یہ کسی تعرف کے مہدار نہیں ہے تو میں ڈائریکٹلی دعوت ہوں گا استاد محترم جناب فرحان علیہ صاحب سے سٹوڈنٹ کا اور شگرتوں کا شکل گزار جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں آج سبون نیفل کا موقع دیا آج کا جو ہمارا مقصد تھا وہ تھا ایک گوٹ لبر پارٹ ٹیک ہوگا بورڈ لبر پارٹی کا جو آگے ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان میں بیتے لبر سنی بریڈ کو دنیا کی ٹائم پلاس کی بریڈ ثابت کریں الحمدللہ اور پاکستان میں جتنی بکری کی فیڈ کی چیزیں پائی جاتی ہیں بکری کی فیڈ کی چیزیں براہ کی چیزیں وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں پائی جاتی ہیں اتنی چیزیں ہم پاکستان کی جو بکری فیڈ ہے اس کو انٹرنیشنل فیڈ کا درجہ دیں گے الحمدللہ تیسرا جو ہمارا موقع تھا کہ پوری دنیا میں بکری کے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ایک میٹ کا جانور ہے اس کو دنیا بورڈ کے نام سے جانتی ہے دوسرا ملک کا جانور ہے جس کو سانم بورڈ کے نام سے جانتی ہے یہ دونوں بکری کی نسلیں قسمیں ہیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ پاکستان کے پاس بکری کی ایسی بریڈ ہے جس کا نام بیٹل نمبر لیج ہے جو 20 in one میٹ کے لئے بھی رکھی جاتی ہے میٹ کے لئے کوھوا رکھی سکتا ہے اس لیے اس کی باقی برینوں سے زیادہ گروہ繽 ہے رمائے فارمر کی گروہ繽 ہے طرح تقریبا طرح 1500 cirی per day لیکن ہمارابعت 2017 ان علام ہمہارے عام آدمی کی گروہ جو ظاگرامِ برے د ہی ٹر ہمارے فارمر کی گروہ繽 ہے وہ 300 구� тур اور جو میلک کی بوڈیکشن ہے دنیا کی وہ پانچ لیٹر سے چھ لیٹر تک ہے جو ہماری بوڈیکشن ہے ٹاپ کلاس کے جانوروں کی وہ ہمارے پاس چاندے کے لیکن ان کی آٹھ لیٹر تک ہے جن کی ایوری ہمارے پاس تقریباً چھ لیٹر آ رہی ہے اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے پاکستان کی برید اور دنیا کی ٹاپ کلاس کی برید ثابت کرا سکتے ہیں وہ کس طرح ہوگا جب آپ دوستوں کا ساتھ ہوگا میرے تو الحمدللہ کیا کریں گے ہم کہ ہم دنیا دیچ دی ہے آپ کو سوشل میڈیا کا دور ہے کیمرے کا دور ہے انڈرنیٹ کا دور ہے کہ جب آپ اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے نا اب جو سب سے زیادہ ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے جو دھار ہے جس کے لئے ہم نے تمام دوستوں کی پارجی کو کٹھا کیا ہوا ہے جو محسوس کا نکال کیا ہوا یہ ہے کہ کہنا ہمیں ساتھ سے زیادہ برید لے کی جا رہا ہے اور انقریبی بہت دین آئے گا جب وہ اپنے نام پر مطارف کر آ لے گا لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے تو مسلسل ہم جتوجین کرتے آ رہے ہیں مسلسل جتوجین میری یہ تیسری نسل ہے اگر میں بھی اپنے دوسرے اباؤ جداد کی طرح بیٹھ جاتا ہے یا خموش ہو جاتا ہے تو میرے بکلی کو کون آگے لے گیا تھا بکلی کی نماریوں کو کون اجازر کرتا اور اس کے عراج کو کون بتاتا الحمدللہ آج ہمیں سٹیج پہ آئے کہ ہم نے بکلی کو گلوزری کر رہی ہے اور اس کی ایک اچھی شاندر فیر بھی تیار کر لی اور اس کو سے پوٹیکشن بھی نہیں آگے ہمارا کیا مقصد ہوتا آگے ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس کو انڈرنیشنل کی پاپلاس کی بریڈ بنائیں جو کہ پاکستان کے نام پر اس وقت تک کچھنے بھی ماریانی مل ہے کسی میں بھی پاکستان کی بریڈ کا نام نہیں ہے بار کی دنیا کی بریڈ کو دیکھا جاتا ہے لیکن بکلی میں ہم آسانی سے کر سکتے ہیں ٹوٹر بنیاد اچھا جانور نیٹ کے اوپر مجود ہے لیکن اس جو آپ کے پاس جانور ہے نا امبر سری جانور میٹر اس جیسا جانور بکلی میں نیٹ کے اوپر مجود نہیں ہے باقی دوست دنیا کے پاس باقی ملکوں کے پاس ہمارا صرف اس محفل کا مقصد یہ ہے کہ ہم بکلی کے جو ہمارے پاس اب اس وقت کیا کیا چیزیں ہمارے پاس چھوٹا فارمر ہے چھوٹا چراوہ ہے یہ اب نیب آدمی ہے یہ تینے چیزیں ملکل انڈرسٹی کی شکل اختیار کریں گے ہم ان تینوں چیزوں کو سپورٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا نمبر ایک کے اوپر چھوٹے فارمر کو اچھی بریڈ تک لے کے جائیں گے چھوٹے چراوے کو کلوز فارمنگ تک لے کے جائیں گے اور غریب جو ہمارا قسان دوست ہے اس کو ہماری نیکس پلیسی کے لے گی اس کو ہم اللہم کے اوپر بکرییں دیں گے انتہاں بہت آسان اور سادہ طریقہ ہوگا ٹھیک ہو گیا اس میں ہم ان سے جانور واپس بھی لیں گے پائر بائکہ سسٹم بھی رکھیں گے اور اس کو جانور دیں گے ان سے دھو بھی لیں گے اور میٹ بھی لیں گے بکری کی اندر سے دو پروٹیکٹیں ہمیں ملیں گے ایک میٹ ملے گا ایک دھوڑ ملے گا جس کو میٹ والا دیں گے اسے واپس دھوڑ دیں گے اور الحمدللہ ٹھیک تین ماہ کے اندر اندر ہم بکری کے یہ دھوڑ کا ریڈ وہ چار سو سے پانسو روپے تک لے کے آئیں جس سے ہمارے دین کسان فارمر اور چھوٹے کراوے کا خیدہ ہوگا الحمدللہ اس کے علاوہ ہم بکری کی یہ اتنی بھی یہ پروٹیکٹ ہیں اس کے اوپر کام کریں خواہ ملک سے تیار ہونے والی ہے خواہ جانور کی فیڈو ٹوا کی شکل میں ہے شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ چلو سازی جی اس کے علاوہ ہم اب لے کے آئے ہیں اپنی کامپری کا نام پہلے بتائیں ماری جو کامپری کا نام ہے وہ گوٹ لائف لائن ماشاءاللہ یہ کسی بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمام گوٹ لائف لائن کے لبر اور ممبر ہیں اب گوٹ لائف لائن کا ورک کیا ہوگا وہ آپ کو ڈرائی میٹر ٹی ایم آر کی شکل میں فیڈ دے گی بکری کی جو گوٹ لائف لائن فیڈ کے نام سے ہوگی ہماری کو فیڈ ہے اس کا جو ہے سٹارٹنگ ریڈ وہ چھویس روپے پر بیگ ہوگا جو کہ ہمارے فارمر اور بکری والوں کے لئے ایک خوش قبری ہے ہاں ٹی ایم آر سے بہتر ہوگا ہاں ٹی ایم آر سے انشاءاللہ بیٹ 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 ٹی کے جی ہوگا اس کا اس کے علاوہ ہمارا آئل ہوں گے جن کو ہم نے تین نمبروں میں تقسیم کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے تین حصے ہوں گے گوٹ لائف لائن آئن کے نام سے ون نمبر کا جو آئل آئپ جو ریگولر آئل چلے گا وہ ہوگا گوٹ لائٹ لائن کے نام سے جو دون نمبر کا آئل آئپ ٹو جس کو ہم بولتے ہیں وہ حاملہ جانوروں کے لئے مادہ جانوروں کے لئے پرینر جانور کے لئے ہوگا گوٹ لائٹ لائن کا آئل جو تھری نمبر ہوگا وہ بچوں کے لئے ہوگا اس میں جو بھی ہم سے ڈسٹیویوشن حاصل کرنا چاہتا ہے گوٹ لائٹ لائٹ لائن ٹی ایم آر کی فیڈ کی اس کے لئے ہمارا نمبر چلے گا 0306 بائی اٹھتی پانچ سو ستاسی اس کے لئے میں مختلف چینلوں کے اوپر اپنے پروگرام کرتا تھا اب اپنا ایک افیشل چینل بنا رہی ہے الحمدلہ جو کہ استاد فرہان کے نام سے ہے اس کے اوپر دینی ویٹ کے اوپر آپ کو جانوروں کی ویڈیو ملے گی اس میں صرف آپ کے لئے ایک پرابلم ہوگی تو میں زیادہ نہ کمنٹوں کے جواب دینا نہیں جانتا پڑا لیکنے میرا کمنٹ جو ہے وہ آف ہوگا اس کے آپ ورس اپ کے اوپر آپ کے جو بھی سوا جواب ہوں گے اس کا میں آپ کو بقیدہ جواب دیا کروں گا اور انشاءاللہ دوپہہ دس وائی کے لئے کہ شام دو وجہ تاک پراپر ٹیم ملے گا اس کے علاوہ مختلف شہروں میں مختلف ٹیم کا وزٹ بھی ہوگا جو آپ اتنے بھی دوست موانگے ہمارے ساتھ جو ہماری ٹیم کا حصہ ہوں گے وہ اپنے لوگوں کو کٹھے کریں گے پہلے جو دو وزٹ ہے وہ لیکچرلی شکل میں ہوں گے اس کے بعد فارم وزٹ بھی ہوں گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں پہلے کیا تھا اس سے پہلے نمبر بھی میرا کبھی نہیں پہلے کیا تھا یہ تمام کچھ طبیعی ہیں آج یہ ہمارے جتنے بھی گوٹ لور ہیں ان کے لئے ہیں اور الحمدللہ اس میپل کا جو مین مقصد ہوگا وہ ایک سال کے بعد آپ کے سامنے آئے گا ایک سال کے بعد ہم انڈرنیشنل لیول کو ٹچ کریں گے انشاءاللہ اکستان زندرن دعو ایک سمندری دات ہے یہ لیکن پکہ کا ڈریس ہے پکہ سورا پکہ ڈریس پہ ہمارا ہے وہ گوجرا روڈ نزد گریڈ سٹیشن چالی موڈ چالی موڈ یہ بھی فارم پہ اوپر ہوں گا سمندری والے جو فارم ہے اس کا مینے ڈریس پہ ہے اس کے اوپر ہوں گا یہ چھوٹے جو ادھر ہمارے لوگ ہیں کریب کے انکا ادھر ملے گا اس کے علاوہ ہم نے ڈسٹیشن اپنی اوپن کر دی ہے ان ڈسٹیشنہوں کے اوپر بھی آپ کو ملے گا وہ بھی معاشرہ آپ نے جنیر کی چینل کے اوپر بھی چلیں گے اور ہمارے چینل کے اوپر بھی چلیں گے اس کے علاوہ جنیر کے چینل کے اوپر دنے کی دو ویڈیو میری آیا کریں گے انشاءاللہ ملہ داخلی طور تصن کرنے گے اور بندے دی بھی داخل کرنے گے لیکن میں گہرا کے پندرہ دن آباد کرتا ہے پورے معاملے انہوں نے ڈرپ دی فرام بھائی جیسے کہ اپنا ریڈنگ سیزم شروع ہو گیا تو آپ نے کلاس سٹارٹ کرنی ہے اور ریڈنگ سیزم سے شروع کرنی ہے میں نے جو ابھی پروگرام رہا ہے پہلے کچھ ایسے معاملات سے بھی سیزم سے نمائنا ٹھیک ہو گیا اب جو سسٹم شروع ہوگا انشاءاللہ جو پروگرام جب جانبار شروع کیا کراس ہوگا جب اس کا بچہ دو ماہ کا ہو جائے گا ہم اس کو فارع کر دیں گے مسئلہ نے چار سے پانچ ماہ کی ٹرینر کا جو سسٹم پراپر ہوگا اس سے پکری کا بچہ پیدا کرانے تک تمام سسٹم ہوگا جو سب سے مشکل مرضانا سب سے پہلے ہم وہ سکھائیں گے الحمدللہ پچھلے تین سالوں میں میں نے ہزاروں کی اتداد میں جو اپنے موسیقی یا اللہ پاک جو سب سے پکریوے تمام دوستان جاؤتہ نصیب فرما یا اللہ پاک برکت ادا فرما یا اللہ پاک نمی دندہ پچھوں بگر سکینہ حسن کو تکر رہا کر جیسے بھی مانکے ملوان شروع یا اللہ پاک موسیقی